ایک سو نووے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو بری کرنے کی درخواست پر محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا کل فریقہ نے اپنے دلائل مکمل کر لیے تھے نیاب کی جانب سے بشرا بی بی کی درخواست بریت کی مخالفت کی گئی شراب برامدگی کیس میں وزیر اعلیٰ کے پیل ایمین گنڈا پر کے ناقابل زمانت وارنٹ کے رفتاری جاری تیبی بنیادوں پر حاضری معافی کی درخواست مسترد اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ انسیشن کورٹ کا ایسی چو بھارہ کاؤں کو آج علی ایمین گنڈا پر کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم اسلام آباد پولیس نے علی ایمین گنڈا پر کے بکارا کو وارنٹ گرفتاری کی کاپی فرام کر دی علی ایمین گنڈا پر کی گاڑی سے اسلحہ اور شراب برامد ہوئی تھی علی ایمین گنڈا پر کا موقف تھا کہ بوتل میں شراب نہیں شہد تھا مشیر اطلاعات خیبر پختونقہ بیرسٹر صیف نے کہا ہے کہ وزیر اعلی علی ایمین گنڈا پر مختلف عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں وزیر اعلی کے خلاف غلط اف آئی آر درج کی گئی ہے گورنر کسی ثبوت کے بغیر وزیر اعلیٰ پر الزامات لگا رہے ہیں فیصل کریم کنڈی غیر ضروری بیان دے رہے ہیں اگر گاونہ وزیرا علیہ امین گنڈا پر سے کہیں گے تو وہ اعتماد کا ووٹ بھی لے لیں گے کرپشن کے الزامات پر تحقیقاتی کمیٹی نے ایک وزیر کو نکالا آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو گاونہ کے پی فیصل کریم کنڈی نے دعویٰ کیا تھا کہ علی امین گنڈا پر اکثریت کھو چکے اعتماد کا ووٹ لیں وزیر خزانہ محمد عظیب نے کہا ہے کہ روامہ آئیم ایف ایگزگیٹیو وورڈ سے قرض پروگرم کی منظوری ہو جائے گی آئیم ایف ایگزگیٹیو وورڈ سے قرض منظوری کے لیے ابھی حتمی تاریخ نہیں دی جا سکتی آئیم ایگزگیٹیو وورڈ سے منظوری کے لیے ایڈبانس سٹیج پر ہیں جلد منظوری ہوگی سعودی عرب سے مؤخر ادائیگیوں پر ادھار تیل کی سہولت پر بات کر رہے ہیں سعودیہ کے ساتھ باہمی معاہدوں کے تحت پروجیکٹ سرمایہ کاری پر بھی بات ہو رہی ہے دونوں دوست ممالک کے علاوہ بھی کمرشل اداروں سے لینڈنگ پر بات چیل کریں وزیر اتمنائیو ویس لغاری نے کہا ہے کہ بانی بی ٹی آئی نے 2019 میں آئی فی پیز پر رپورٹ کے بعد بڑا موقع جان پوچھ کر سایا کہ آج شاہزیب خان زادہ کے ساتھ میں گفتگو پرتے ہوئے ویس لغاری نے کہا کہ عوان کو آئی پی پیز معاملات پر جلد خوش خبری سننے کو مل سکتی ہے آئی پی پیز کے ساتھ دوبارہ مزاق راستے صارفین کو چھے عرب روپے تک کا ریلیف مل سکتا ہے جتنے بھی پلانٹس لگائے گئے ہیں ان سب سے بات چیل جاری ہے آسلا بھٹو کی بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر تنقیل کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جن فیررز پر بجلی چوری ہوتی ہے وہاں طویل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ دسکوز کی ادمکارت کردگی اور صوبائی حکومت کی رٹ نہ ہونا ہے صدر آسم علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقاتیں رنگ لے آئیں مولانا فضل الرحمان حکومت سے تعاون پر تیار کہا فارم پہنٹالیس کی ہو یا فارم پہنٹالیس کی اب یہی حکومت ہے اسی سے کام لینا ہے تو امیلی سے امریک خطاب میں کہا فیصل آباد کا گھنٹہ کھر اور امریک دھارہ بننے سے مسئلہ حل نہیں ہوں گے سیاسی لوگ مسائل حل کر سکتے ہیں وہ آپوزیشن میں ضرور ہیں لیکن وطن کو ضرورت پڑی تو وہ ہر قربانی کے لئے تیار ہیں پچھلے ہفتہ ملاقات میں وزیراعظم نے کہا تھا کہ انہیں یقین ہیں مولانا فضل الرحمان انتشاری ٹولے کی سیاست کو مصطلط کر دیں گے حکومت کوشش کرے گی کہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور ہوں اختر مہنگل کا اس صیفہ رکوانے کے لئے حکومت اور تحریک انصاف ایک پیج پر حکومت کا اختر مہنگل کا اس صیفہ منظور نہ کرنے کا فیصلہ تحریک انصاف نے بھی اختر مہنگل سے اس صیفہ واپس لینے کی اپیل کر کے اسے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کی درخواست کر دی اختر مہنگل کا اس صیفہ واپس لینے سے انکار کہا جس نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی انہوں نے اسے بھی قائل کر لیا حکومتی وفد رانہ سناؤلہ کے قیادت میں اختر مہنگل کو منانے پہنچا رانہ سنہ نے کہا کہ اختر منگل کا اس سیفہ سرپرائز ہے کوشش ہے ان کی ناراضی دور کر کے ساتھ چلا جائے پی ٹی آئی کا وفق بھی اختر منگل سے ملا آسد کیسر نے کہا کہ کوشش کر رہی ہیں کہ بلوچستان پر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے معاملہ آلائنس کے اجونڈے پر رکھیں گے پارلمنٹ کا آج ہونے والا مشترے کا اجلاس اگلے ہفتے تک مؤخر کر دی اگیا ذرائع کے مطابق سپیکر قومی اسیملی آیا صادق اور وزیر بلائی پارلمانی امور نظیر تارڑ کی ملاقات نے مشترے کا اجلاس مؤخر کرنے پر تصدیلی مشاورت اجلاس مؤخر کرنے کے فیصلے سے ایوان صدق کو بھی آقاہ کر دیا گیا پارلمنٹ کے مشترے کا اجلاس مطالق ایڈوائز وزیر آسن نے بھی سپائی تھی وزیر ایال پنجاب مریم نواز شریف آج دیرہ غازی خان کا دورہ کریں گی وزیر ایال سکول نیٹریشن پروگرام کے پہلے مرحلے کا آغاز کریں گی وزیر ایال آرٹس کاؤنسل میں علاقہ موسزین امایدین سے ملاقات کریں گی وزیر ایال کا علام اقبال تیچنگ اسپتال کا دورہ بھی متوقع مریم نواز سردار فتا محمد برسا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بھی جائیں گی اختر مہنگل کا استیفہ دے کر اگلے روز واپس لینا ان کے لیے مشکل ہوگا مشیر وزیر ایال برانہ سناولہ نے کہا ہے کہ اختر مہنگل کے شکوے سنیں اور یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی پارلیمنٹ میں موجودگی بلوچستان کیلئے بڑی اہمیت کی ہے اس پر متفق ہیں کہ بلوچستان کی معاملات کو بنین ترجیح سمت کر حکومت اور مطالقہ اداروں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے مولانا فضل رحمان کی اس بات سے متفق نہیں کہ بلوچستان میں حکومتی عملداری ختم ہو گئی بلوچستان کے کسی علاقے میں کسی دہشت کا تنظیم کی عملداری نہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مہنگل نے کہا ہے کہ بلوچستان میں مظالم ریاست کے نظر انداز کے جانے نے اس صیفے پر مجبور کیا برطانوی نشریاتی داری سے گفتگو کہا ریاست میں عدلیہ پارلیمنٹ، سیاسی جماعتیں، سیاسی قیادت، میڈیا شامل ہیں ہم پاکستان کے فریم ورک میں بیٹھ کر بات کرنا چاہتے تھے لیکن مایوسی ہوئی بلوچستان کے ساحل کو بنیاد بنا کسی پیک لائے اور اس سے بلوچستان کو کیا فائدہ ہوا بلوچستان کو بھی ملکہ ایک صوبہ تسلیم کیا جائے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں تحریک انصاف کے شیخ وقاس اکرم نے کہا ہے کہ آٹھ ستمبر کو سمجانی اسلام آباد کے مقام پر تحریک انصاف کا جلسہ ضرور ہوگا مسلم لیگ نون کے بلال اظہر کیانی کہتے ہیں تحریک انصاف اپنے کارکونوں کو یقین دلائے کہ اس مرتبہ جلسہ منسوخ نہیں کیا جائے گا سندھ حکومت کا اسسسنٹ کمیشنرز کے لیے ایک سو اور تیز ڈیبل کیبن لکجری گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ محکمہ جانل ایڈمنسٹریشن نے گاڑیوں کی خریداری کے لیے محکمہ خزانہ کو دو آراب روپے جاری کرنے کا خاطلک دیا ایک دبل کیبن گاڑی کے قیمت ایک کروڑ روپے سے زائد ہے پشاور میں بلدیاتی نمائندوں کا صوبہ اسیملی کے باہر احتراج ریڈ زور میں داخل ہونے کی کوشش پولیس اور مظاہرین کی ہاتھا پائے پولیس کا لاٹی چارڈ شیلنگ پچیس افراد زخمی مظاہرین نے خیبر روڈ کو ٹرافک کے لیے بلک کر دیا دو افراد گرفتار میئر پشاور کا کہنا ہے بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات اور فنڈز کے معاملے پر وزیر اللہ سے مذاکرات کامیاب رہے بجٹ میں بلدیاتی نظام کو بیس فیصد فنڈز دینے پر حکومت نے رضا مندیز ظاہر کر دی بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ عدلیہ واحد ادارہ ہے جس سے انہیں امید ہے عدلیہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو سڑکوں پر احتجاج کریں گے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا باکہ پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ انہیں فائف سال سہولتیں دی گئی ہیں ان کے پاس وہی سہولتیں ہیں جو سزائے موت کے قیدی کو ملتی ہیں نیب نے القادر یونیورسٹی کے اتیاد بند کروا دیئے یونیورسٹی بند ہوئی تو ان کا نہیں طلبہ کا نقصان ہوگا نیب ترامیم کا فیصلہ دھائی محصے التوا کا شکار ہے گیم کھیلا جا رہا ہے کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا کے بعد وہ فیصلہ سنایا جائے گا محصی نکمی نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا بنگلی دیش سے واش سے بری شکست اور کیا ہوگی آج میر پرخواس عمر کوٹ مٹھی تھرپار کر میں چند مقامات پر بارش کا امکان مہکنا موسمیات کے مطابق آج بالای خیبر وقت انقال کشمیر میں بھی کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے تندولہ یاربن بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث بیماریاں پھیلنے لگیں شہری ملیریا ڈائریا اور مختلف جلوی امراض میں مبتلا ہونے لگے میر پرخواس میں بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہو سکی کئی مقامات پر زمینی رابطہ منقطاب متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی دادوں میں گاج ندی کے پانی کی سطح کم ہونے لگی دریائے سند میں پانی کے اخراج کے بعد منچہ جلی میں پانی کی سطح نے کم خوزدار میں حالیہ بارشوں کے بعد مواصلات کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے بلوچستان کو سندھ سے ملانے والی قومی شہرہ این آٹھ سمیت متعدد سرکیں ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہیں نصیر آباد کے مختلف علاقوں میں بیماریاں پھیلنے لگی جعفر آباد کی مراد آباد کالونی میں بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے سبب مقینوں کو جلدی امراض اور دیگر بیماریوں کا سامنا جھل مکسی میں سلاب سے متاثرہ علاقوں کی رابطہ سرکیں سات دن سے بند پی ڈی ایم اے نے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان پہنچانا شروع کر دیا بالا علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہونے سے بیشتر مقامات پر اب تک حکومتی امداد نہ پہنچ سکی بلوچستان میں پبلک ٹرانسپورٹ دن میں چلانے کا فیصلہ فیصلہ مسافروں کی حفاظت کے پیش و نظر کیا گیا کوئٹا میں ایڈیشنل کمیشنر کے زیرے صدار پبلک ٹرانسپورٹ کے لئے سیکیارٹی سے متعلق اجلاس رات میں قابلے کی صورت میں ٹرانسپورٹ چلانے کی تجویز بھی زیرے غور آئی بلوچستان میں بارشوں اور دہشتگردی کے واقعات نے ریل کا پہیہ جان کر دیا بولان میں دوزان پلک کے گرنے کے باعث اندرون ملک کے لئے ٹرین سرویس گیارہ روز سے بند ہرنائی شیلہ باغ اور چاگی میں بارشوں کے باعث ریلوی ٹریک بہجانے کی وجہ سے سبی، ہرنائی، کوئیٹا دفتان اور کوئیٹا چمن سیکشنز پر بھی ٹرین موت پر کراشی کے علاقے نورت ناصم آباد بلوک اے جی اور ایف کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں سڑکوں سے اڑنے والے گردوں ہوبار نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دیں شہری کہتے ہیں سڑک دو سال سے اسی حالت میں ہیں لیکن بارش کے بعد اس سڑک پر مزید گڑھے پڑ گئے ٹرافک جیم معمول بن چکا ہے گاڑیاں الگ خراب ہوتی ہیں ٹاؤن جیئرمن کہتے ہیں پانچ سے شہر ماہ میں سڑکیں بنا لیں گے کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں ندی میں گرنے والے دو سال کے بچے کی تلاش جاری کتش تروز کئی گھنٹی کی تلاش کے بعد اندھیری کی وجہ سے بچے حمید اللہ کے تلاش رکھ دی گئی تھی بچے بچہ ندی کنارے کھیل رہا تھا اس دوران پیر کسلنے سے ندی بھی جائے پیس آباد میں انٹرسالانہ امتحان میں بینائی سے محروم طالب علم نے پوزیشن حاصل کر لی حسیب عباس نے آرٹس گروپ میں تیسری پوزیشن حاصل کی ٹھیلا لگا کر گھر چلانے والے محنت کش کے ہونے ہار طالبہ سادیا بطول نے پری انجینرنگ میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے والد کا نام روشن کر دیا میرے فادر لیبر ہیں انہوں نے بہت محنت کر کے ہمیں اس مقام پر پہنچایا آگے میں ٹیکسٹائل انجینرنگ میں ایڈمیشن لے جاتی ہوں اور اس فیلڈ میں ایک اعلیٰ نام کو بانا جاتی ہوں کھانے کے لالے پڑے ہوں تو عدالتوں کے چکر لگانے کیلئے پیسے کہاں سے لاؤں میرے پاس کچھ نہیں بچا ایک سال سے لا بتا بچے زہیر کی تلاش پر مگن ماں نے دل کا حال بتا دیا سندھ ہائی کورٹ سے بچے کی گمشدگی کا کیس واپس لینے کو غربت کا نتیجہ قرار دے دیا حیدرباد کی رہائشی مہویش نے جینے اسے گفتگو میں کہا کہ کئی دن تک بچے کھانا نہیں کھاتے دھوکے سو جاتے ہیں نمشدہ بیٹا زہین دی بھوک کے باعث ہی گھر سے نکلا جاتا نائب وزیراعظم اساق ڈیار کی لندن میں برطانوی سیکیریٹری خارجہ ڈیویڈ لیمی سے ملاقات دو طرف تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال اساق ڈیار برطانوی ہم منصب اینجولا رینر سیکیریٹری جرنرل دولت مشترکہ پیٹریشی اسکارٹ لیند سے بھی ملاقات کریں گے اساق ڈیار برطانوی عرقین پارلیمن بریٹش پاکستانیوں سے بھی ملیں گے امریکی ریاست جورجیا کے اسکول میں فائرنگ چار افراد ہلاک نو زخمی فائرنگ کے بعد بھگڑڑ مچنے سے بھی متعدد افراد زخمی ہو گئے پولیس کے بتابق ہلاک ہونے والوں میں دو طالبین دو استاد شامل فائرنگ کرنے والا چودہ سالہ طالبین کول پری ہے جسے زندہ گرفتار کر لیا گیا نائب امریکی صدر کیمیل اہیرس نے کہا ہے کہ امریکہ سے گن وائلنس ناسود کے خاتمے کا وقت آگیا مصر اور غزہ کے درمیان سرحد علاقے سے اپنی فوش نہیں ہٹائیں گے اسرائیلی وزیر آسم کی ہر دھرمی کہا ہم ماس کی طرف سے متعلقہ سرحد استعمال نہ کرنے کی زمانہ تک فوج رہے گی طالبیب میں اسرائیلی وزیر آسم نیتن یاہو کے خلاف چوتھے روز بھی احتجاج جامن وزیر خارجہ کا غصہ جنگ بندی معاہدے کی کوششوں کے لیے دورہ مشرق وستہ اینالینہ بیر بوک آج سعودی عرب پہنچنگ اسرائیلی فوج کے غزہ میں حملے مزید چالیس فلسطینی شہید اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں جاری آپریشن کا دائرہ جنین اور طول کرم سے بڑھا کر رام اللہ اور بیت اللہ ہم کے کیمپوں تک پہنچا دیا نوروں سے جاری آپریشن میں تیتیس فلسطینی شہید ہماس نے حلاق دو یرگمالی اسرائیلیوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں فضائی حملہ خاتون شہیدات افراد زخمی بستی غزہ میں پولیو ویکسینیشن کا عمل مکمل عالبی دارہ سہت پر طابق ایک لاکھ ستاسی ہزار بچوں کو ویکسین دی گئی آج سے جنوبی غزہ میں ویکسینیشن کا دونسرا مرحلہ شروع ہو گئی سرسلین کی حکومت نے حماس پر پابندی قانون کے مساویدے کی منظوری دے دی پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے قید یا جرمانے کی سزا مقرر حماس پر پابندی قانون کے مساویدے کو منظوری کے لیے پارلیمنٹ بھیجا جائے گا حماس نے حلاق دو اسرائیلی ارگمالیوں کی ویڈیو جاری کر دی ریپابلک انصدار تیمید وار ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں کہ ان کے دور کی خارجہ پالیسی نے تنازیات پھیلنے سے روکے ان کے دور کی خارجہ پالیسی بہت سخت تھی وہ صدر ہوتے تو اسرائیل پر سات اکتوبر کا حملہ نہ ہوتا یوکرین اور روس کی صورتحال پیدا نہ ہوتی ان کے دور بھی ایران کے پاس حماس عزباللہ کے لیے رقم نہیں متحدہ عرب امرات میں غیر ملکیوں کے لیے ویزا ایمنیسی سکیم کا آغاز اب نہ نئے امراتی ویزے لینے پر پابندی نہ سفری پابندی نہ بھاری جرمانے کا خوف خود کو قانونی رہائشی بنوائیں امراتی حکام کے غیر قانونی رہائشوں کو پرکش شوفر متحدہ عرب امرات میں ویزا ایمنیسی سکیم پر کام لگ گئے لوگوں کو ہنرمند بنانے اور سائنسے ٹکنولوجی سے فائدہ اٹھانے کی تربیت دینے کی ضرورت ہے گاونہ سن کامران ٹیسوری کا امام رہزا یونیورسٹی کے لوگوں کی تقریبے رنمائی سے خطاب کہا اس سال 6 ستمبر کو یوم ایدفاع پر یوم آزادی سے بھی بڑا احتمام کریں گے گاونہ سن نے حکومت اسن کے دوسری نے رفسران کو اشیائی ترقیاتی بینک سے معاہدہ پر دستخط پر اختیار دینے کی سامنی پر بھی دستخط کر دی ہے قریب میں کہا کہ اس فنڈ سے سیلا متاثرین کے لیے گھر تعمیر کیے جائیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ سیم الرحمان نے کہا ہے کہ نون لیگ پی پی کی طرح پی ٹی آئی نے بھی آئی پی پیس کو چھوٹ دی عوام کو ریلیف نہ ملا تو شٹر ڈاؤن پہیا جیم دیگر آپشنز استعمال کریں گے موہدے پر عمل درامت نہ ہوا تو دھرنے اور لانگ مارچ کے آپشنز موجود ہیں اسلامباد پولیس کی محنت رنگ لے آئی پولیس کی دستیموں نے رات دن ایک کر کے خاتون پھل فروش کا مغوی بچہ باسیاب کروا لیا سات مہ کے بچے کو 31 آگست کو ایف سیکس سے اغواہ کیا گیا تھا اغواہ میں ملوث خاتون سمیں دو ملزیمان گرفتار ملزیمان کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی برامت بچہ واپس ملنے پر والدہ خوشی سے نحال اسلامباد پولیس کا شکریہ ادا کیا ملک بھر میں ربیل اول کا چاند کہیں نظر نہیں آیا یکم ربیل اول 6 ستمبر بروز جمع ہوگی چیئرمن مرکزی روئی تحلال کمیٹی عبدالخبید آزاد کا اعلان 12 ربیل اول 17 ستمبر کو ہوگی انسانیے کے خدمت کے لیے اپنا وطن ترک کر دینے والی نوبیل النامی آفتہ مدر ٹریسر کی وفاد کو ستائیس سال ہوگا 12 فیصد پاکستانی جائن فیملی سسٹم کے حامی مشترک خاندانی نظام کو اہم کہا 36 فیصد نے الہیدہ رینے کو ترجیح دی گیلپ پاکستان نے سماجی روئیوں پر نیا سرویج والی کر دیا مردوں میں جائن فیملی کی حمایت 79 فیصد نے کی خواتین میں یہ شرح 54 فیصد دکھائی دی اس کے برعکس الہیدہ رینے کو 45 فیصد خواتین نے سپورٹ کیا مردوں میں 29 فیصد نے اس کی حمایت کی دہار کے مقابلے میں شہروں میں جائن فیملی سسٹم کو 4 فیصد زیادہ افراد کی حمایت ملی سرویج میں 70 فیصد پاکستانیوں نے جائن فیملی سسٹم میں رہنے کا بھی بتایا جبکہ 30 فیصد نے الہیدہ رہنے کا کہا بنگلہ دیش ٹرکٹ ٹیم تاریخی کامیابی کے بعد وطن واپس پہنچ گئی بنگلہ دیش ٹرکٹ بورڈ کے اہودی داران نے پورٹ پر شاندار استقبال کیا پھول پیش کی بٹھائی کھیلائے بنگلہ دیش ٹرکٹ ٹیم میں دو سفر سے ٹیسٹ سیریز جیت کر تاریخ رقم کی بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف پہلی مرتبہ ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کی ہے پہلے فیٹنر ٹیسٹ پھر سینٹرل کانٹریکٹ ٹیسٹ سکوارڈ اور سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل قومی کرکٹرز کا ہوگا سخت فیٹنر ٹیسٹ ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے مایار ساٹھ پیصد قرار فیٹنر ٹیسٹ میں بینچ پریس سکن فورڈ بینچ پل سکوارڈ اور جمس کرنا ہوں گی دو اور تین رن کے مقررہ وقت اور فیٹنر ٹیسٹ میں شامل مختلف مرحلوں سے قومی کرکٹرز پریشاند بلوچستان کا زلہ بار کھان پھلوں کی پیداوار کے لیے مشہور ہے روا برس سیب کی بھرپور پیداوار ہوئی ہے کسان خوش تو ہیں مگر ان کا کہنا ہے کہ زیر زمین پانی کے سطح گرنے سے پیداوار میں کمی آ رہی ہے ڈیم تعمیر کیے جائے لیجن رضاکار عابد علی کی آج پانچ وی برسی کردارم حقیقت کا رنگ بھرنے والے عابد علی کو پرستار آج تک نہیں بھولے